نہ یاروں میں رہی یاری نہ دوستوں میں وفاداری وہ محبت ہی مٹ گئی ساری یہ دیجٹل زمانہ ہے سوشل میڈیا کو زمانہ ہے جہاں آج آپ کے سامنے اس بارے میں بات کروں گا کی کیا آپ کو لگتا ہے with this evolution of social میڈیا ہم اپنے دوستوں کو بول گئے ہیں یوں تو ہمارے بہت فرنڈس ہیں فیس بوپ ہیں پانچ ہزار چھ ہزار دوست ہیں لیکن جن دوستوں کے ساتھ ہم نے اپنا بچپناہ گزارا ہے کیا وہ دوست ہمیں یاد ہے جن دوستوں کے ساتھ ہم نے پڑا ہے کیا وہ دوست ہمیں یاد ہے جن دوستوں نے ہمیں بورے وقت میں ہاتھ پکڑا وہ دوست ہمیں یاد ہے پاچھو تھے اس باج پر سننا پانندوہ سوشنو تھے اس پر نائیڈ مصرح اچھ سنے ہے کیا ساتھ سنے چھک ننہی آسن پاچھو سنے پاچھو سنے جو سکون ملتا ہے نا وہ فیس بوک کے پانچ ہزار دوستوں میں نہیں ملتا ہے like make friends on فیس بوک but رشتے مت کاٹیے چاہے وہ دوستی کا رشتہ ہو یا رشتے داری کا رشتہ ہو ایک رشتہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ایک مشکل وقت میں بھی ساتھ رہتا ہے اور خوشی کے وقت بھی ساتھ رہتا ہے and دوست وہ چیز ہے نا I don't میرے پاس personally I don't have those words میں آپ کو دوست بتاؤں دوست کیا چیز ہے تو زیادہ لیکچر ہمیں نہیں دوں گا بٹ یہ ہی کہوں گا کی اپنے دوستوں کے ساتھ بنے رہیے رہے ہیں going on social media making friends ایسی دوست بنایمیت from outside the country from outside the state that's okay make friends all over the world but be with those people who have been with you in your tough times ان رشتے داروں کے پاس جائے بہت اور سجاد رحمت کیا جائے on every Sunday we used to visit our metal ماتا مولا اسگیسن ماش ہم دا اسگیسن پاپی ہم دا اسگیسن but وہ کلچر کہیں نہ کہیں اب ختم ہم کر رہے ہیں تو I think we should revive that again محبت پھر سے کرنا سیکھیں اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں سے تو چلے مجھے دیجئے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال اپنے جانے والوں میں خیال آگے آپ سے پھر سے ملاقات ہوتی رہے گی اسلام علیکم